تی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار چوئیس کے جو پشت راؤنڈ کی مقابلے اولموشٹ ختم ہو چکے ہیں وہ شروع ہونے والا ہے سپر ایٹ راؤنڈ کے مقابلے وہ آٹھ ٹیمیں کنپرم ہو چکی ہے جو سپر ایٹ راؤنڈ میں پرویس کرے گی چوئیس جون کو انڈیا ورسیز آشٹیلیا کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا امید یہی کر رہے ہیں کہ انیس نومبر کا ریوینج اب چوئیس جون کو لیا جائے گا اس دن انڈیا ورسیز آشٹیلیا سپر ایٹ راؤنڈ میں عاملے سامنے ہونے والی ہے اس کے علاوہ انڈیا ورسیز آشٹیلیا میں دو جار چوئیس ٹی ٹونٹی ورلڈ گپ کا فائنل مقابلہ دیکھنے کو ملے گا 29 جون کو انڈیا اور آشتی لہی ورلڈ گپ کے فائنل مقاملے میں آمنے سامنے ہونے والی ہے اس کے علاوہ میں لے کریں ہوں آپ کے لئے سیمی فائنل کا سیڈول کہ کونسی وہ چار ٹیم ہے جو سیمی فائنل میں اترے گی اور انڈیا کے سامنے سیمی فائنل میں چیلنج کس ٹیم کا رہنے والا ہے تو اس ویڈیو میں ساری چیزیں کلیئر کروں گا کیونکہ سب سے بڑا جو آپ کی دماغ پر سوال چل رہا ہے کیونکہ آشتی لہے انڈیا کے گروپ میں کیوں آ رہا ہے کیونکہ آشتی لہے تو اولموشٹ گروپ بی میں ٹیبل ٹو پر پھنیس کرے گا پھر بھی وہ انڈیا کے گروپ میں کیوں آ رہا ہے وہ ایک حساب سے انڈیا کے گروپ میں نہ آ کر گروپ بی میں جانا چاہیے یعنی کہ گروپ ٹو میں جانا چاہیے یہ چیز میں میں آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے ورلڈ گپ شروع آتا تب بھی ایک پری سیڈنگ ان کو دے دی گئی تھی بتا دیا گیا تھا کہ پہلے سے ایک سیڈنگ نیدھاریت کر دی گئی تھی جیسے انڈیا کو ای ون دے دیا گیا تھا اب انڈیا پوائنس ٹیبل میں چاہیے نمبر ون پر فنیس کرتا نمبر ٹو پر فنیس کرتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انڈیا کو جو سیڈنگ ملی تھی او ای ون ملی تھی پاکستان کو جو سیڈنگ ملی تھی ای ٹو ملی تھی اگر کوالی پاہی نہیں کر رہا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے تو پاکستان کی جگہ کون سی ٹیم آ رہی ہے پاکستان کی جگہ یو ایسے ٹیم آ رہی ہے تو یو ایسے کو مل جائے گا ای ٹو سیڈنگ مطلب یو ایسے کو ای ٹو سیڈنگ مل جائے گی دوسری طرف ہم بات کریں گروپ سی میں آپ دیکھ سکتے ہو نیو جیلین کو سی ون سیڈنگ ملی ہے پرانتو نیو جیلین ٹیم تو آگے کوالی پاہی نہیں کر رہی افغانستان ٹیم آگے کوالی پاہی کر رہی ہے اس کا مطلب افغانستان ہو جائے گی سی ون کے ٹیم تو یہ ساری چیز کیلئے ہو رہے ہیں سیم چیز گروپ دی میں بھی ہے ساؤت اپری کا کو دی ون سیڈنگ ملی ہے تو سری لنکا کو دی ٹو سیڈنگ ملی تھی پر سری لنکا تو کوالی پاہی نہیں کر رہی ہے وہاں پہ بانگلہ دیس کوالی پاہی کر رہی ہے تو بانگلہ دیس کی جو سیڈنگ ہو جائے گی وہ ڈی ٹو سیڈنگ ہو جائے گی اسی ساب سے اگر گروپس کی اگر بات کریں تو انڈیا گروپ ون میں رہے گی اس میں انڈیا آشٹیلیا یہ دو ٹو میں رہنے والی ہے افغانستان اور بانگلہ دیس انڈیا کے گروپ میں یہ چیار ٹو میں رہے گی تو دوسری طرف جو گروپ ٹو رہے گی وہاں پہ ساؤت اپری کا ویسٹ انڈیج یو ایسے اور انگلین یہ چیار ٹو میں گروپ ٹو میں سواپت کرنے والی ہے تو سپریٹ راؤنڈ کے جو ہم نے دو گروپ ساپ کو بتا دی ہیں کہ انڈیا کے گروپ میں انڈیا آشٹیلیا افغانستان اور بانگلہ دیس رہے گی گروپ ٹو کے اندر اسپیسلی ساؤت اپری کا ویسٹ انڈیج یو ایسے اور انگلینڈ کی ٹیم رہنے والی ہے تو یہ دو گروپ رہیں گے اب سپریٹ راؤنڈ کا جو پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا وہ ہوگا یو ایسے ورسیج ساؤت اپری کا کے بیچ میں یہ انیس جون کو سام کو انڈین ٹائم کے نو سار ایک آپ کو چیزیں کلیر کر دیتا ہوں دو ہی مقابلے دن میں دو مقابلے چلیں گے ایک طریقے سے انڈین ٹائم کے نو سار ایک مقابلہ شروع ہوگا صبح 6 بجے اور دوسرا جو مقابلہ شروع ہوگا وہ سام کو 8 بجے شروع ہونے والا ہے یہ چیز کلیر کر دیتا ہوں اس کے علاوہ انڈیا کے جتنے بھی مقابلے کھیلے جائیں گے وہ سام کو 8 بجے ہی شروع ہوں گے دوستو میں کلیر کر دیتا ہوں انڈیا کے جو بھی مقابلے ہوں گے سام کو 8 بجے شروع ہوں گے باقی مقابلے صبح 6 بجے بھی شروع ہونے والے ہیں یہ چیز بھی آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اگر ویڈیو پسند آ جائے جان کر ہی میری کلیر ہو جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر اگر پہلی وار ہے تو چینل کو سبسائب کر کے سپورٹس کنسٹ فیملی کا آپ بھی حصہ بن جائیے تو سب سے پہلا مقابلہ سپر ایٹ راؤنڈ کا انیس جون کو کھیلا جائے گا سام کو آٹھ بجے یو ایس سی ورسی ساؤت اپریگا کے بیچ میں انٹی گوا میں یہ مقابلہ ہوگا اس کے بعد میں انگلین کا ویسٹن ڈیز سے سامنا ہوگا یہ صوبہ چھ بجے 20 جون کو مقابلہ رہنے والا ہے سینٹ لوسیا میں یہ مقابلہ ہوگا اس کے بعد میں انڈین ٹیم 20 جون کو سوپر ایٹ میں اپنا پہلا مقابلہ افگانستان کے خلاف کھیلے گی باربادوز میں اور یہ 20 جون کو سام کو آٹھ بجے مقابلہ رہنے والا ہے آج تیلیا سوپر ایٹ راؤنڈ کا اپنا پہلا مقابلہ بانگلہ دیش کے خلاف انٹی گوا میں 21 جون کو صوبہ چھ بجے کھیلنے والی ہے تو انگلین اپنے سپریٹ راؤنڈ کا دوسرا مقابلہ ساؤتھ اپریگا کے خلاف سینٹرلوسیا میں 21 جون کو کھیلے گی یہ سام کو آٹھ بجے مقابلہ رہے گا اس کے بعد میں انڈین ٹیو اپنا دوسرا سپریٹ کا جو مقابلہ ہے نا وہ بانگلہ دیس کے خلاف کھیلے گی 22 جون کو رہے گا اور یہ مقابلہ انٹیگوہ میں کھیلا جائے گا اور یہ سام کو آٹھ بجے شروع ہونے والا ہے پھر انڈیا کا جو لاشٹ سپریٹ کا مقابلہ ہوگا نا وہ 24 جون کو ہونے والا ہے دوستو انڈیا ورسیز آشترلیا سیٹ ہو چکا ہے یہ مقابلہ سینٹرلوسیا میں کھیلا جائے گا انڈین ٹائم کے نوصار یہ مقابلہ آٹھ بجے شروع ہونے والا ہے تو ریوینج کے لیے ہم پوری طریقے سے انڈین ٹیم تیار ہے امید یہی کر رہے ہیں کہ جیسے ہی سپریٹ راؤنڈ بھی انڈیا پرویس کرے ویرات کو لی اور روح سرما پوری طریقے سے فوم میں آ جائے کیونکہ سوری کمار یادو کے رن آ رہے ہیں رسپانت کے بھی رن آ رہے ہیں سیوم دوبے کے بھی رن آ رہے ہیں ہاردگ بانڈیا اچھے گیند باجی کر رہے ہیں کیونکہ پوری گیند باجی لائنپ تو فوم میں نظر آ رہے ہیں پر ویرات روح سرما پوری سپریٹ راؤنڈ کا لاشٹ مقابلہ کھیلا جائے گا وہ افغانستان ورسج بانگلہ دیس کے بیچ میں کھیلا جائے گا پچیس جون کو یہ مقابلہ صبح چھے بجے رہیں گے اور یہ مقابلے ہونے کے بعد میں اب دو گروپ سے ایک گروپ میں چار ٹیم ہے ایک گروپ میں چار ٹیم ہے آپ کو میں نے بتایا ان دونوں گروپ سے ٹوپ ٹو ٹیم ہے سیمی فائنل میں جانے والی ہے اور میری ارلی پیڈکسن ہے سیمی فائنل کی مقابلے ستائیس جون کو ہوں گے ایک جو ستائیس جون کو پہلا مقابلہ ہوگا وہ صبح چھے بجے ہونے والا ہے اور ستائیس جون کو دوسرا سیمی فائنل مقابلہ ہوگا وہ آٹ بجے ہوگا اس میں بھی ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں جو صبح چھے بجے مقابلہ کھیلا جائے گا سیمی فائنل کا ستائیس جون کو اس میں ویشٹ ان ڈیج کی ٹیم فیچر کرے گی تو ویشٹ ان ڈیج سے ٹیم انڈیا کو سیمی فائنل میں نہیں بھیڑنا ہے یہ چیز کلیئے رہے اور انڈیا اگر سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں نا تو وہ سیمی فائنل ون کھیلے کی صوبے چھے بجے والا مقابلہ اور انڈیا اگر سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں نا تو وہ سام کو آٹ بجے جو مقابلہ 27 جون کو شروع ہوگا نا وہ کھیلنے والی ہے دوستو یہ بھی کلیئر کر دوں تو اس حساب سے دیکھا جائے تو سیمی فائنل ون کھیلے کی صوبے چھے بجے آشٹیلیا ورسیج ویشٹ انڈیج کے بیچ میں ہوگا اور انڈیا کا جو سیمی فائنل میں سامنا ہو سکتا ہے ساؤت اپری کا اس سے ہو سکتا ہے یہ میری ارلی پرڈکسن ہے کہ انڈیا ورسیج ساؤت اپری کا 27 جون کو سام کو آٹ بجے سیمی فائنل میں بھیڑنے والی ہے یہ دو ٹیمیں تو چار ٹیمیں ہمارے پاس مل چکے سیمی فائنل کی جو پاس سیمی فائنل 27 جون کو کھیلا جائے گا اس میں ویشٹ انڈیج ورسیج آشٹیلیا آمنے سامنے ہونے والی ہے دوسری درب جو سیکنڈ سیمی فائنل کھیلا جائے گا جو انڈیا ہوگا اور یہ جو سیکنڈ سیمی فائنل ہوگا یہ گیانا میں کھیلا جائے گا یہ مقابلہ گیانا میں ہونے والا ہے اور انڈیا کے سامنے ساؤت اپری کا چیلنج رہنے والا ہے کیونکہ انڈیا کی ٹیم میں جو گیند باجی ہے وہ تھوڑی سی لڑکڑاتی میں نظر آ رہی ہے انڈیا اگر سوپریٹ میں کوالی فائنگ بھی کر گیا تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا آگی نہیں جا پائے گا ساؤت اپری کا زیادہ مجبوط ٹیم ہے اس لئے میرے احساب سے میری تینکنگ ہے کہ ساؤت اپری کا آشٹیلیا انڈیا ویشٹ انڈیج یہ چار ٹیمیں سیمی فائنل میں جانے والی ہے اور اس کے بعد میں دیکھو ویشٹ انڈیج ٹھیک اپنے ہوم گراؤن پر کھیل رہی ہے پرانتو ایک بار آشٹیلیا کے نوک آؤٹ میچوں میں پہنچ جاتی ہے سیمی فائنل میں پہنچ جاتی ہے اس کے بعد میں آشٹیلیا کے خلاب جیتنا اتنا آسان ہی ہوتا ان کو پتہ ہے کہ بڑے میچے کیسے جیتے جاتے ہیں اس لئے میں مان کے چل رہا ہوں کہ سیمی فائنل ون کی وینر تو آشٹیلیا رہنے والی ہے اور سیمی فائنل ٹو کی جو وینر رہے گی وہ انڈین ٹیم رہے گی ساؤت اپریگا بھی بڑے مقابلوں میں چوک کرتی ہے ویسے تو آج کل انڈیا بھی پچھلے دس سالوں سے بڑے مقابلوں میں چوک کر رہی ہے پر انڈیا آئی سی سی ٹو نامنٹ جیتی بھی ساؤت اپریگا کبھی بھی آئی سی سی ٹو نامنٹ نہیں جیتی ہے تو ایک طرف سے انڈیا چلی جائے گی سیمی فائنل ٹو سے اور دوسری طرف سے آشٹیلیا چلی جائے گی اور انڈیا ورسیز آشٹیلیا کا ہمیں فائنل مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے 29 جون کو انڈیا ٹائم کے نسار یہ مقابلہ ساڑھے سات بجے شروع ہوگا تو میں بتا رہا ہوں میری ارلی پریڈکسن ہے انڈیا ورسیز آشٹیلیا کے بیچ میں دو جار چوش ٹو نٹی ورڈگپ کا فائنل مقابلہ دیکھنے کو ملے گا آپ کے کیا پریڈکسن ہے دوستو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے حساب سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سی چارٹی میں جائے گی کیونکہ افغانستان یہاں پہ پہنچ رہی ہے سپر ایٹ میں پہنچ گئی USA سپر ایٹ میں پہنچ گئی بانگلہ دیش بھی سپر ایٹ میں پہنچ گئی پر ان ٹیموں کا آپ آگے جانا بہت زیادہ مشکل ہے اور میرے ساب سے جو گروپ ون ہے نام اس میں تو انڈیا اور آشٹیلیا ایسا لگ رہا ہے کہ کلیر لگ رہا ہے کہ آگے چلی جائے گی پر گروپ ٹو میں گروپ ڈیت مانا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ انگلینڈ کی ٹیم ساؤت اپریگا کی ٹیم رہنے والی اور ویسٹن ڈیج کی ٹیم رہنے والی تین ایسی ٹیمیں جو جن میں سے کوئی بھی دو ٹیمیں کوالی پائی کر سکتی ہے جن میں تگڑی ٹکر دیکھنے کو ملے گی ساتھ میں USA کو بھی حلکے میں نیرے سکتے تو وہ تھوڑا سا گروپ ٹو ایسا لگتا ہے کیا تھوڑا سا ہیڈیک بنے گا وہاں پہ پک کرنا مسکل ہے کہ کون سی دو ٹیمیں آگے جائے گی پر گروپ ٹو سے تو انڈیا اور آشتے لے آگے جانے والی ہے باقی اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے چینل کو سبسائب کر لیے